میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے ہمارے پردھان منطری موڈی جی کے بارے میں اور ہمارے ہوم منسٹر امی شاہ کے بارے میں بہت ریسنٹلی ہمارے پی ایم جو ہیں وہ دمکا میں گئے اور وہاں جا کے ایک بھاسن میں ایک ریلی میں کچھ باتیں ایسی کہیں اس کو آپ دیکھئے پھر ہم بات کرتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں کلیر کٹ ہم پی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑوں کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہنگامہ کرنے والے کون ہیں اور وہیں آپ لگے ہاتھ کانگریس کو بھی لیے ہیں ٹھیک ہے کانگریس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ بی جی پی ہیں اور وہ کانگریس ہے ایک پارٹی کسی اور کے پارٹی بارے میں بولتی ہے آپ ان کے بارے میں بولیے وہ ان کے بارے میں بولے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ اسی چرچوں کو آگے بارانے کے لئے زاکر صاحب ہیں اور زاکر صاحب کچھ باتیں ہیں میں رکھتا ہوں پھر آپ اپنی ٹپنی کہیے گا کہ جہاں پردھان منطری نے یہ کہہ دیا کہ ایک دیکھو جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں ان کے کپڑوں کو دیکھ کے یہ بتایا جاتا ہے کون ہے تو اس میں کچھ چھپا نہیں ہے اور چھپ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلیر کٹ وہ اشارہ مسلم سمدائے کے طرف کر رہے ہیں ایک دیش کا پردھان منطری جو سب کو لے کے چلنے کی بات کرتا ہے اور جب ووٹ بینک کی براجنیتی ہو جاتی ہے ووٹ مانگنے کی بات ہوتی ہے تو آپ وہاں ان کے آپ کے الفاظ سے یہ سیدھا سیدھا پتا چلتا ہے میں اس سمدائے کو پسند نہیں کرتا ہوں یہ آپ نے الفاظوں میں نہیں کہا لیکن آپ کے پتا چل جاتا ہے اگر ایک پردھان سیوک دیش کا اسی بات کرے تو ڈاؤن دے لائن کیا میسج جائے گا لوگ کیا کریں گے کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں دنکا میں جیسے آپ نے کہا جھارکن میں ان کی رالی تھی جھارکن میں بیس تاریک کو الیکشن ہو رہا ہے ہمارے ستیٹ میں وہاں پہ الیکشن اس بات جیم ایم اور بی جی پی جیم ایم جو جھارکن مکتی منچ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس بار جیم ایم کو وٹ دینے والی ہے کانگریز کو نہیں بات جیم ایم جیم ایم ایک تیر سے دو نشانے جو کہتا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو کمیونل سیٹس ہیں وہ سو کر رہے تھے الیکشن کے دوران ہندو مسلم ہیں بات رہے تھے کہ جو پروٹس کر رہے ہیں وہ ان کی کپڑوں سے پہچان جا کہ یہ کون ہے کون ہے بسکلی وہ ٹارگٹنگ مسلم اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مطلب پوری دیش کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹس کر رہے ہیں جو توڑ بوڑ کر رہے ہیں جتنا بھی کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ہی سمودائی کے لوگ ہیں سو ستیٹ میں بھی ہیٹ پھیلا رہے ہیں اور پوری دیش میں بھی ہیٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہے ہیں تو بیسکلی سیاست کر رہے ہیں ایک سمودائی کو لے کے تو موڈی جی کو میں تھوڑی سے بات بھی بتا دوں کہ سر ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ کپڑے کو دیکھ کے پہچانا جا سکتا ہے کون سمودائی کے لوگ ہیں تو خیر آپ نے وہ سمودائی تو پہچان لیا ہوگا آپ جو کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پتا بھی چل گیا ہوگا لوگ آج کل سمجھتے ہیں ایسی بھاسوں کو لیکن میں یہ کہوں کہ آپ ڈریس سے یہ بھی پتا کر لیجئے لال ٹی شٹ میں پولیس والا تھا یا جینس میں پولیس والا تھا یا کوئی اور یہ بھی پتا کرنا آپ کا فرض ہے جب آپ کپڑے دیکھ کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ وہ اوریجنل پولیس والے تھے یا کوئی اور پتا کرنا چاہیے یہ بھی پی ایم جی ہے بہت سارے آلیگیشنز آ رہے ہیں کہ جو جامعہ ملیا میں گھوسے تھے لائیبریڈی میں گھوسے تھے وہاں کے جو سٹوڈنس کو مارے تھے یہ پولیس والے نہیں تھے صرف پولیس والے ڈنڈا لے کے گئے تھے لیکن ایک دو تو لوگوں کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ کسی اور سنستہ کے لوگ ہیں اور پولیس کے اڈریس میں آتے ہیں تو بڑے ہمارے پی ایم صاحب کی پرک بڑی اچھی ہے بڑی تیز نظر ہے جیسے ان کا پورا ایک ہسٹری ہے کہ یہ جو جیسے چیف منسٹر بنے یا جیسے پرائم منسٹر بنے یہ ایک نفرت کی بنیاد پہ ہی بنے ہیں تو وہی نفرت کی پولیٹکس کھیل رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہم سب کو مل کے دیس بنانے کی بات کرنی ہے اور یہ جو کتھن ہے موڈی جی کا دیس بناو تو دیس کتھن ہی صرف ہے لیکن ان کے ایکشن سے ان کے باتوں سے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کچھ جڑنے کی بات کرنے جہاں تک بات یہ ہونی چاہیے کیونکہ ایک تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں امیشا کے بارے میں امیشا نے ایک اور ابھی ریسنٹلی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سی اے اے کو نہیں ہٹائیں گے تو وہ اپنی اکڑ بھی دکھا رہے ہیں تو ایک طرف پردان سیوک صاحب ایسی بات کر رہے ہیں ایک طرف گری منتری اتنا اکڑ کے بات کر رہے ہیں جہاں کی آپ کی بہت ساری جنتہ ناراض چل رہی ہے تو یہ تو بات ہونی چاہیے سیم کی بات ہونی چاہیے ملاب کی بات ہونی چاہیے کیونکہ ایک پی اے میں ایک ہوم منسٹر ہے لیکن ان دونوں کے طرف سے ایک نفرت کی بات نکل رہی ہے ایک اکڑ دکھائی دے رہا ہے تو اس میں دیس بنے گا یا بگڑے گا یہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں اب اس میں ہم میڈیا کیا بول سکتے ہیں ہم صرف روشنی ڈال کوئے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے اب رہے کی اس کے آگے کی بات کر لیتے ہیں آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیئے سوریس سوریس انگڈی جو انگڈیز پہ ہے ریلوے کے انہوں نے بھی کچھ کہا ہے انہوں نے بھی ایک کومنٹ کیا تھا ویس بینگال میں جو تھوڑے انسرنس ہوئے تھے جہاں پہ تھوڑے ٹرین پہ پھتر پہ کھتے تھے تھوڑا مار پہ ہوئی تھی وہاں پہ تو اس دوران انہوں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ رہا اور یہ کہہ رہے ہیں پولیس کو کہ جہاں پہ بھی کوئی پروٹیسٹر دیکھے ان کو گولی مار دو مطلب شوٹت سائٹ کا آرڈر انہوں نے دیا ہے مطلب یہ سارے بہت رسپونسبل پوسٹ ہے اور یہی لوگ سارے کام ہندوستان کو چلا رہے ہیں ہمارے دیس کو چلا رہے ہیں جب ایسے سٹیٹمنٹ آتے ہیں تو بڑا ہی الگ ٹائپ کا ایک میسنج مطلب یہ جو پروٹیسٹر یہ جو الگیشنز لگا رہے ہیں کہ لوگوں نے توڑ پھوڑ کیا ان کے اور ان کے بھی اس میں کیا فرق رہے جائے اور دوسری بات ہے توڑ پھوڑ کی جو میٹر آئے ہیں جو ایوڈینس سامنے آرہے ہیں آپ دیکھیں گے دلی کا جو آیا تھا اس میں یہی نظر آیا تھا کہ پولیس نے بائک کو اور اس کو توڑ رہی ہے اے ایمیو میں الگرد مسلم یونیورسٹری کے سامنے ان کے سٹوڈنٹ کے بائک کو یہ پھوڑ رہے تھے اور مانیس اسٹوڈیا میں الگیشن لگا کے پولیس خود بس کو جلا رہی تھی تو یہ چیز یہ تو کلیر کٹ یہ ثابت نہیں ہوئے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ اوریجنل اسٹوڈنٹ انہوں نے ایسا کچھ کیا اور یہ سارے اسٹوڈنٹ یہی بولنا ہے کہ ہمارے ایک وائلنس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں جس میں سامنے ہو رہے ہیں یہاں کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس موڈ میں نہیں جانا چاہتا ہے یہاں دو چیز ہے یہاں پہ بھی ساید کہیں نہ کہیں پولٹیکل ڈراما چل رہا ہے اور ہم میں ایز ای میڈیا یہ بتا سکتا ہوں کہ پروٹسٹ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بہت ہی سودان بہانا چاہیے کیونکہ آپ اپنی بات کو آسانی سے اور بینا ہنگامے کے رکھنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو کچھ لوگ ساید وائلنس میں بدلنا کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا رنگ دینا چاہیں گے دیکھو یہی لوگ ہیں جو کی پرائیوٹ پروپٹی کو برباد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی پروپٹی کو برباد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مارو پکرو اندر ڈالو تو اس چیز کو آپ لوگ اگر صحیح راستے پر ہیں صحیح کام کر رہے ہیں اس کو سمجھئے اور سمجھ کے جو بھی پروٹسٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی ہنگاوان ہے اس کا خیال رکھئے اور آپ کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تو جرور آپ کو پہچاننا چاہیے یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے دوست بن کے آپ کے دشمنی کا کام کر رہے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیز بہت کلیر کٹ نظر آیا دلی کے کیس میں تو صحیح جب بھی یہ صحیح لوگوں کو پروٹسٹ کرنے والے لوگوں ہیں ان کو صحیح کچھ ہانگ کانگ سے سیکھنا چاہیے ہانگ کانگ میں جب پروٹسٹ ہوا زاکر صاحب میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ایک کوڈ ورڈ چینج کرتے تھے اور وہ کوڈ ورڈ اپنے ساتھیوں کو دیتے تھے تو جب ملتے تھا گروپ میں رہتے تھے یہ دس کا ایک کوڈ ورڈ ہے تو ونڈے میٹ دے تو ان کو پتا رہتا تھا کہ ہمارا ساتھی ہے اگر وہ سامنے والا نہیں رہتا تو اس کو کبھی انٹرٹین نہیں کرتے تھے تو ہوتا کیا کہ وہ جس مقصد کیلئے وہاں کھڑ رہے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا تو شاید اگر آپ اتنی کیونکہ واتس اپ میں بھی کوئی بھی انفلٹریٹ کر سکتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے آپ کو پتا نہیں کی یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں دشمن ہیں یا کون ہیں شاید کوئی ہوگا سپائی کر رہا ہوگا کل بڑا اچھا ہوا یہ چیز میں نے دیکھا کہ جب سٹوڈنٹ کر رہے تھے تو کچھ لئے جنوی نہیں ہی آئے تھے لیکن سٹوڈنٹ نہیں تھے انہوں نے اتنا جبرجست سٹوڈنٹ نے آواز لگائی ان کے خلاف میں آپ کون ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کا یہ پروٹیسٹ ہے آپ ٹھیک ہے آپ ہیں لیکن آپ دور رہی ہیں اس بات میں میں نے دیکھا پولیس بھی وڑی ایکٹیو ہوئی اور آ کر پولیس ان کو لے کے چلی گئے تو ساید جو چیز میں نے یہاں کل دیکھا ہے سٹوڈنٹ اگر سارے سٹوڈنٹیں اتنے جاگرک ہو جائیں اس بات کو سمجھے تو ساید وہ اپنی باتوں کو جادے آسانی کے ساتھ بینا کسی ہنگامے کے آپ رکھ سکتے تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا تو میں اتنی کہوں گا کہ جو بھی اپنا آپ آندولن کر رہے ہیں اور جو حق کی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رہیے اور آپ جو بھی آپ کے بیچ میں ہنگامہ کرنے کی اور آپ کے بیچ میں فود ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پہچانیے اور بینا ہنگامے کے اور بینا وائلنس کے اپنے باتوں کو رکھنے کی کوشش کیجئے Thank you so much watching Indian Media Book